انسان جو ہوتا ہے وہ خارجی اثر ضرور قبول کرتا ہے اور اب چونکہ زمانہ ہے پرنٹ میڈیا کا، الیکٹرانٹ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا تو کسی کونے میں کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے چیزوں کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ برے اثرات بھی ہوتے ہیں ہماری عورتیں گھروں کے اندر بیٹھی تھیں بہت سارے چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتی تھیں اب وہ گھر کے اندر موجود ہیں تو بہت سارے چیزیں گھر کے اندر میڈیا کے ذریعے ان تک بھی پہنچ جاتی ہیں خیر کے چیزیں پہنچنا بڑا اچھا ہے، بڑا مبارک ہے، اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے لیکن جب شر پھیلتا ہے نا شرارت کی جاتی ہے تو عورت کیونکہ اپنی اکل کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنا کہ مرد ہوتا ہے اور ذہن کے لحاظ سے اتنی پختہ نہیں ہوتی جتنا کہ ایک مرد ہوتا ہے تو بیچاری اس کا جب اثر قبول کرتی ہے تو وسوسوں کا شکار ہوتی ہے اور پھر جس طرح آج کل جدید خواتین جدت کا لیبل لگا کے سوسائٹی میں آئی ہیں کہتی ہیں ہم نے سیاسی، سماجی، فلاہی، ملکی، ان سب معاملات کے اندر پورا کردار ادا کرنا ہے تو وہ چونکہ ایک حسین نعرہ لے کے آتی ہیں تو ہماری بیٹیاں، بچیاں، بہنیں، مائیں بعض اوقات حالات کے جبر کی وجہ سے، بعض اوقات وسوسوں کی گسرت کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طور پر اس تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے اور شیطان انہیں اپنی لپیٹ میں لیتا ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ عورتوں کو بتایا جائے کہ تمہارا اصل سبق ہے کیا تمہارا دین کے اندر کردار کیا ہے تمہاری فضیلت کیا ہے حقوق کیا ہے تمہیں کتنا نوازہ گیا ہے اور تمہارا کردار بڑا شاندہ رہا ہے عورتوں کا بڑا تابناک اور خوبصورت کردار رہا ہے دین کے لیے ہمیشہ بلکہ جتنے لوگ دین کے لیے تیار ہوئے عالم ہوں، مجاہد ہوں، غازی ہوں استاد ہوں، حافظ ہوں ان سب کو تیار کرنے والی مائیں ہیں اور وہ پوری جد و جہد کے ساتھ بھیجتیں تیار کرتیں، محنت کرتیں انہوں نے ان کی تیاری میں بھی اور آبیاری میں بھی خوب کردار ادا کیا اب یہ کہ مزید آنے والی نسل میں جو ہماری بیٹیاں ہیں ان کو ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں ایک تو ان کے کردار سے ہمیں آگاہ کرانا چاہئے تاکہ بچیاں بجائے آج کی کسی جدید عورت سے جڑنے کی بجائے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے جڑیں وہ سیدہ پاک، سیدہ فاطمہ تززہرہ سے جڑیں وہ جو کنیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حضرت ام سلیم کے ساتھ جڑیں حضرت ام شریک کے ساتھ جڑیں حضرت ام امارہ کے ساتھ جڑیں انہوں نے جڑنا ہو تو حضرت ام سلمہ کے ساتھ جڑیں وہ ان سب خواتین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو اور دوسرا یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ چالیس پچاس ساٹھ عورتیں کسی جگہ نکل کے کوئی دھما چوکڑی کرتی ہیں تو وہ بائیس کروڑ کے ملک میں رہنے والی ہماری پاک ماہوں کی نمائندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی اس لیے دنیا ان کا چہرہ دیکھ کے بلکہ ان کا مکروح چہرہ دیکھ کے ہمارے گھڑوں میں ہیا کا پردہ پہن کے بیٹھنے والی عورتوں کو اس پر کبھی بھی وہ قیاس نہ کریں الحمدللہ آج بھی ماہیں پاک دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ کا نام جپنے والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے کوئی ایسی مایوسی کوئی ایسی کمزوری کوئی یہ نمائندہ نہیں ہے یہ تو چونکہ دنیا میں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی فضول بات کرتا ہے تو میڈیا اسے کورج زیادہ دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو چند لوگ ہیں وظیفہ خار ہیں خریدے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو جان بوجھ کے لاکہ یہاں مسلط کیا جاتا ہے ماذا اللہ پاکستان کی شکل دکھانے میں کچھ اپنے اس میں ملوث ہوتے تاکہ بگڑی ہوئی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے یہ وطن ہے داتا علی اجویری کا اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا یہ اللہ والوں کا وطن ہے یہ عزت مہدس اعظم پاکستان کا وطن ہے اس کے اندر اس طرح کے لوگ کس طرح پنب سکتے کوئی ان کا وجود نہیں تو قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو تخصیص کوئی نہیں ہو مومن مرد ہو چاہے عورت ہو فَلَنُحْيِّيَنَّهُ حَيَاتٌ تَيِّبَا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر سی بات ہے مسند امام احمد بن عمبل میں انسان کے لئے جنت میں چلے جانا نہ بہت بڑی کامیابی ہے کیوں اس لئے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں اور مدینے والے معبوب کا قرب بھی جنت میں نصیب ہوگا رسول کائنات علیہ السلام کے قرب میں بھی جگہ وہیں جنت میں ملے گی وہیں سب اللہ والوں کی زیارت ہے وہیں سب کے لئے انعامات ہے وہیں سب کا بسیرہ ہے قرآن مجید نے کہا یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات ارشاد فرمائی مسند امام احمد بن عمبل میں حضور فرمانے لگے عورت پانچوں نمازیں پڑے اپنے روزوں کی حفاظت کرے یعنی رمضان کے روزے رکھے فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کرے نماز روزے کی پابندی کرے خامند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو حضور فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن نہ اس کے لئے جنت کھول دی جائے گی وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں باخل ہو جائے پھر کھول دیا اللہ تعالی نے اس کے لئے دو ہی باتیں ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے خامند کی اطاعت کرے شرمگاہ کی حفاظت کرے تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی نہ اس کو داخلہ دے دیا جائے گی تو عورتوں نے بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے مضبوط ایمان کا پہلے مثال دیتا ہوں جناب حاجرہ کی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا ہوں یہ خوف نہیں یہ فیشن ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے اسے پتا چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں یعنی کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے لیکن یہ نا جی اوہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے کیا مطلب ہے بڑا پڑا لکھا جی بڑی سوبر فیملی یہ پڑے لکھے نہیں یہ بزدل ہونے کی علامت کمزور پڑھنا ڈرنا خوف کھانا اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہوئے توقل میں کمزوری کرنا مازاللہ مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نہ ہوتا اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے پتہ نہیں کیا بنے گا میرا تو کچھ بانے نہیں رہا جب بات کرنا روکے کرنا جب سنانا دکھیں سنانا یہی حال ماں کا ہے یہی بہن کا ہے یہی بیٹی کا ہے اللہ ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہے تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے اور پھر سارے زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دوخی یاد کرنا ہے سوک نہیں یاد کرنا زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے اور جو آسانی آئیں ان کو بھول جانا ہے حضرت حاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر زی زرین میں چھوڑ آئے اتنی سی خجوریں ایک مشکیزہ پانی کا اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا دور دور تک آبادی کوئی نہیں جنگل کا سماہ ہے پرندے تک آ کے نہیں چہکتے کوئی چیز نہیں دنیا کی لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں طاقت اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توقع کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے ہیں حضرت ابراہیم واپس لوٹ رہتے ہیں تو جناب حاجرہ نے ایک سوال پوچھا بس ایک جناب حاجرہ ارز کرتی ہے اللہ کے خلیل یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے میرے مالک کی میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے یہی رضا ہے یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جناب خلیل علیہ السلام فرمانے لگے حاجرہ نہیں یہ رب کا فیصلہ ہے یہ اللہ کی رضا ہے تو آپ کو بخاری میں یہ لفظ ملیں گے جناب حاجرہ کہنے لگے پھر آپ فکر نہ کریں اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا یہ مضبوطی ایمان کی یہ مضبوطی رب پھر ہمیں کبھی ضائع او میرے ملت کی بیٹیوں اور بہنوں ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو اس طرح کرو اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرو رب کی رضا پہ رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور پر اللہ کی بارگاہ میں پھر تمہاری دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے ضرور پر اس کا کرم طلب کریں پھر کمزور باتیں نہیں کرو گے اس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں صحابیات ان کا نہ تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ حضرت عمی شوریق رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو آمر سے تعلق رکھتی تھی پر مکہ میں آئی ہوئی تھی گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے حضرت زید بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے یہ خاتون مجھے آج کہہ لینے دے ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بی بیوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے یہ دیکھو یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں پر ووٹ کے لیے نہیں رسول اللہ کے دین کے لیے رسول اللہ کے دین کے لیے گھر گھر حضرت امی شرائق جاتی جا کے نا اور وہ طریقہ تھا نا عورتوں کو قائل کر دیں بڑے کٹھن حالات تھے اسلام پر اعلانیاں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا حضرت امی شرائق کہتی ہے میں عورتوں کو بلاتی کہتی میری بات سنو جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی باہ کا دین بتاتی سائیڈ پہ کر کے کونے میں محنت تھوڑا تھڑا اوہ یار آپ ذرا اس کا لطف تو لیں اس کا ذائقہ تو دیکھیں حضرت امی شرائق کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے انہوں نے مجھے بلایا کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ نہ ہوتا فہم تجھے قتل کر دیتے اب ہم تجھے واپس بیچتے ہیں چند مردوں کو میرے ساتھ کیا مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا ننگی پشت پر لنگبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے سنہ بڑی تکلیف ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھتے اب وہ کوئی کجاوہ نہیں کوئی چیز نہیں اسی طرح باندھ کے لے گئے اور فرماتی ہے کہ تین دن اور تین راتوں کا وہ سفر تھا رستے میں وہ خود چھاؤں میں بیٹھتے اور مجھے باندھ کے دھوپ میں ڈال دیتے تین دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی ہے کہ وہ جب جب نبی پاک کے دین کی بات پوچھتے تو میرا کلیجہ خوشی کے ساتھ اپنے بھی وہ تبلیغ کی لذت اپنی جگہ موجود حضرت تمہیں شرائق رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جگہ انہوں نے مجھے لٹا دیا باندھ کر پیاس بڑی شدید تھی پانی پینے کو دیتے نہیں تھے روٹی کھانے یہ ایک عورت کی بات کر رہو یہ خاتون کی بات کر رہو آج کل تو ہمارے بچے شام کو سالن ٹھیک ٹھیک نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں یہ قوم نہیں میدانوں میں جا سکتی جہاد نہیں کر سکتی خاتون کہتی ہے کہ شدید پیاس تھی اور مجھے باندھ کے لٹایا ہوا تھا مجھے جب تکلیف بڑھ گئی تو اچانک میں نے دیکھا پانی کا ایک ڈول برامد ہوا ہے میں نے اسے تھوڑا سا پی لیا پر طلب ابھی باقی تھی وہ پھر آ گیا برطن میں نے پھر پیا طلب ابھی باقی تھی پھر برطن آ گیا امام عبود عیم نے اس کو لکھا ہے فرماتے ہیں تیسری دفعہ وہ پھر بڑھا ہوا ڈول پورے کا پورا آ گیا اب میں نے پیا بھی اپنے کپڑوں پہ بھی چھڑکا جب وہ سارے بیدار ہوئے تو مجھے آگے کہنے لگے کہ تُو نے ہمارا پانی استعمال کیا ہے فرماتی ہے پھر انہوں نے اپنے برطن دیکھے مشکیزیں دیکھے تو بھرے ہوئے تھے میرے قریب آگے کہنے لگے یہ پانی کہاں سے آیا تو میں نے کہا تم ابھی میرا عقیدہ نہیں سمجھے یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے میرے رب نے مجھے دیا ہے فرماتی ہے مجھے باندھ کے لے جا رہے تھے پر جب میری بات سنینا تو بول کے کہنے لگے ہمیں سمجھ آگئی ہے تیرا دین ہمارے دین سے بہتر ہے تیرا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ باندھ کے لے جا رہے تھے پر یہ کمال دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مدینہ رالے کے غلام بن گئے صحابیات نے نہ بڑا جم کے دین کا کام کیا عقیدہ پھر تبلیغ پھر میدان جہاد عورتیں جہاد میں جایا کرتی تھی وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھی مرہم پٹی کرتی تھی پہلے اپنے جسم کے ساتھ بڑی بڑی پٹیاں لپیٹ کے لے جاتی جہاں کسی زخمی کو ضرورت ہوتی وہ پٹیاں کرتی اور آسابی طور پر مضبوط رہ کے میدان کے اندر جہاد وہ بندہ کرتا ہے جو یقین کامل کی دولت جسے نصیب ہو کسے پتا ہو کہ یہ میں مروں گا تو میرا مرنا رائے گا نہیں اللہ مجھے شہادت کا درجہ آتا فرمائے گا لیکن اگر یہی سے بندہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو میدان میں جائے گا یقین کامل ہو اگر ہو یقین کامل پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں پھر انسان آگے مضبوطی سے آگے بڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو عورتوں پر کسی نہ کسی شخص کو نمائندہ بنا کے چھوڑ کے جاتے تھے ایک دفعہ مولا علی شہر خدا کو بھی چھوڑ کے گئے عزت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ایک دفعہ چھوڑ کے گئے ایک موقع پر حضور نے عورتوں کو ایک جگہ پہ چھوڑا پیچھے تو وہ قلعہ تھا حضرت عسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے لیے چلے گئے اب وہاں قلعہ میں عورتوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑیں تو وہ اندر سے کوئی شرارت کرنے لہذا عورتیں محفوظ رہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی تو ایک یہودی آ گیا وہ اب ٹو کرنے لگا تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ نویدائیں بائیں دیکھنے لگا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی پہ جناب حسان بن ثابت سے کہنے لے ایک منٹ لگا اس کی گردن مار دے ایسا نہ نہ ہو کہ یہ جا کے بتا دے گردن اڑا دے حضرت حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے ارادہ کرنے لگے آگے بڑھنے لگے ابھی وہ تیاری میں ہی تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلی پیچھے سے ہو کے ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپیں ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا وہ آپ کے قریب سے گزرنے لگا تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں خاتون کی کسی مرد کی جرد ہے عورت کو تنگ کر جائے شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرت ایمانی ہونا اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہونا ایسا نہ نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا جب وہ یودی پاس سے گزرنے لگا تو اللہ اکبر کہہ کہ بی بی نے اتنے زور سے مارا ڈنڈا حضور کی پپھو نے ایک ہی ڈنڈا کھایا اور وہ زمین پہ ڈہر ہو گیا حضرت صفیہ نکلی اور جناب عسان بن ثابت سے کہنے لگی مجھے آتی ہے شرم چونکہ جب کسی کو مار دیا جائے تو اس کا مال مالے گنیمت ہے نا کافر کا اب اس کی زرہ اتار نہیں ہے اس کی تلوار لے نہیں ہے فرمائے مجھے شرم آتی ہے وہ مرد ہے اس طرح کرو مار میں نے دیا ہے سامان تو مدار کے لے ہو یہ قوت ہی مسلمان عورتوں کے اندر یہ شوق تھا یہ جذبہ تھا مارے ہانا اور روز روز کی کمزوریاں عورتوں کا روز آنسو بہانا اور جہاں بھی سنانا دھوکھی سنانا اس نے انہیں کمزور کر دیا آپ کے ذہن پر چیزیں سوار ہو جاتی ہیں نا یہ جو مرد زیادہ رہتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں زیادہ داستانیں سنتے ہیں ان میں وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں آپ نے نراز نہیں ہونا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو جوان اپنی اممہ کی اور اببہ کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے نا اس نے ڈیڑھ گھنٹہ باتیں سنی ہیں بی بی کی ایسے مفت میں نہیں شکوے کرنا اس نے ہلکہ ہلکہ کہیں جی جی بھی کیا ہے تو تب یہ ساری کہانیوں نے جنم لیا آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے بلکہ عارف رومی تو کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو بکری بن جائے گا شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو وہ بکری ہے اس لیے کہ شیروں کی صحبت بندے کو شیر بناتی ہے تو جب بیٹھنا ہی نہیں ہے باتیں ہی سارا دن یہ والی سننی ہیں ہر وقت رہنا ہی اسی داستان میں پھر کمزور باتیں پھر اپنے ماضی کے دوکھ پھر پتہ نہیں کیا آپ نے نراز نہیں ہونا میں بعض جوانوں کی باتیں سنن کے میرا دل کرتا ہے کہ اسے کہوں یار تو کیا بات کرتا ہے آپ نہ کھا دیکھ تو اپنی عمر دیکھ راب نے تجھے مرد بنایا ہے تو کمال آدمی ہے تو کھڑا ہو اگر اس طرح امت مسلمہ کے نوجوان رہیں گے تو میدانوں میں کس نے نکلنا ہے بات بات پہ رو جانا بات بات پہ سہم جانا حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہتے آپ کی طبیعت میں دلیری اور وقار ہونا چاہیے حضرت اسمہ بنت ابی بکر صدیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی وہ صاحبزادی ہیں جو حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ ہے رات کو گار سور میں مرد جاتے ڈرتے ہیں آج بھی ڈرتے ہیں اور جناب اسمہ نبی پاک کی روٹی لے کے جایا کرتی تھی پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا حضرت عبداللہ بن زبیر یہ غزور کی پھپی کے نواسیں حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ سے آبی ہیں ان کے بیٹے ہیں اور یہ وہ خوشبخت جوان ہے جس کو گٹی نبی پاک نے اپنے لواب دہن سے عطا فرمائی یزیدی فوجوں کے خلاف امام حسین کے بعد جو آدمی باقاعدہ مرتب فوج کے ساتھ میدان میں آئے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں مرتب کر کے اپنا لشکر لے کے نکلے حضرت اسمہ بڑی ہو گئی تھی نوے سال عمر تھی نظر نہیں آتا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر جب لڑے یزیدی فوجوں کے خلاف تو کچھ ساتھی شہید ہو گئے کچھ کے قدم پیچھے ہٹ گئے حضرت عبداللہ بن زبیر ماں کے پاس آئے اور ماں سے آکے کہتے ہیں ماں میرے کچھ ساتھی کمزور پڑ گئے کچھ شہید ہو گئے اور یہ بڑے سخت لوگوں کی فوج سے ہمارا مقابلہ ہے تو اس وقت تیرے ساتھ کوئی خدمت گزار نہیں میں تیرا اکیلہ ساہ رہا ہوں ماں تو بتا میں کیا کروں آگے جاؤں کے واپس مڑوں نابینا ہے حضرت اسمہ عمر ہے نوے سال بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رہ کے کہتے ہیں پتر پہلے یہ بتا کہ تُو حق پہ ہے کے نہیں تُو حق پہ ہے کے نہیں ان ماں کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا حق پہ ہے کے نہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اممہ میں حق میں ہوں تو حضرت اسمہ کہنے لگے پتر پہ میدان میں جا اور میرا پتر ایک میرے ساتھ وعدہ کر کوئی بھی تیر پشت پہ نہ کھانا سارے سینے پہ کھا کے آنا حضرت عبداللہ ابن زبیر اسمہ کہنے لگے اممہ یہ بڑے ظالم قسم کے دشمن ہے یہ آنکھیں نکال دیتے ہیں ہونٹ کاٹ دیتے ہیں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں تو سہ لے گی کیا جواب ہے کیا طاقت ہے کیا ہمت ہے حضرت اسمہ فرمانے لگی پتر بکرے کو نہ صرف زبا ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے کھال اترتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے جہاں میرا بیٹا میدان میں حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے ان کی لاش مبارک مکہ مکرمہ کے چوک میں جنت الماللہ کے پاس لٹکا دی گئی پتہ ہے تیرا بیٹا لٹکا ہوا ہے فرمانے لگی ہاں مجھے پتہ ہے یہ بچپن سے ہی شاہ سوار ہے یہ گھوڑوں پہ رہنا ہی پسند کرتا تھا اور پھر کیا جملہ کہا حجاج کے لوگ کہتے ہیں یہ فوجوں میں اور تلواروں کی جھنکار میں کبھی نہیں کام پا تھا پر حضرت اسمہ جو نابینا ہیں ان کے جملوں نے نرزہ تاری کر دیا فرمانے لگی حجاج میرا پتر لٹک گیا ہے کہیں تیرے آگے جھکا تو نہیں نا لٹک کی گیا ہے جھکا تو نہیں میرا پتر چودہ دن تک لٹکے رہے لاش مبارک لٹکی رہی لیکن حضور کا لواب دہن تھا نا لوگ کہتے ہیں قریب سے گزرتے تھے تو دور دور تا خوشبوں میں پھیلی ہوئی دور دور تک مائے ایک صحابیہ ہے نام ہے امہ امارہ جنگ احد میں زخمیوں کو پانی پلاتی اپنے دو بیٹے اپنا شہر لے کے احد میں آئی زخمیوں کو پانی پلاتی مرہم پٹی کرتی اچانک جنگ کا پانسہ پلٹ گیا وہ دورے پہ جو لوگ حضور نے مقرر کیے تھے وہ غلط فہمی کی وجہ سے دورہ چھوڑ گئے حالات اور ہو گئے عجیب سا محول ہو گیا پھر یہ بھی افواہ پھلا دی گئی کہ ماذا اللہ حضور شہید کر دیئے گئے لوگوں کے حوصلے بڑے اور اور رنگ اختیار کرنے لگے حضور کے گرد تھوڑے سے لوگ رہ گئے اوہ میرے بھائیوں اوہ ملت کی بیٹیوں بہنوں یہ ہے تمہارا انداز دین کی خدمت میں یہ خواتین کا انداز ہوتا ہے حضرت امہ اممارہ پہلے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اب سارا کچھ پھینک دیا تلوار لی اور جا کے نہ حضور کے گرد کھڑی ہو گئی کہنے لگی آئے نہ کون آتا ہے میرے کریم کے پاس آ کے دکھائے نہ کوئی اصا کیتی یہ جان حوالے رب دے ایسا عشق کمایا ہے اصی مرن تو اگئی مر گئے ہیں باغ اصا تا مطلب انہوں پایا ہے آ کے کھڑی ہو گئی حضور فرماتے ہیں میں دائیں دیکھتا تھا تو اممہ مارہ ہوتی تھی میں بائیں دیکھتا تھا تو اممہ مارہ ہوتی تھی آگے دیکھتا تھا تو اممہ مارہ پچھے اممہ مارہ حضور فرمانے لگے تو تو بہت سارے لوگوں سے سبقت لے گئی ہے تو تو بڑے سارے لوگوں سے آگے نکل گئی ہے ان کو زخم لگ رہے ہیں تیر آ رہے ہیں پر خاتون ہو کے ڈٹی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی حضور پر آنے والے تیر اپنے وجود پر لیتی ہیں اوہ میرے عزیز رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھے رب نے بڑا حسنہ دیا ہے اتنا گیرا زخم بازو میں آیا کہ غار بن گئی غار اللہ کی پیارے محبوب نے نظر کرم فرمائی حضور نے فرمایا کچھ مانگ لے کہنے لگی سونیا اگر میری خدمت قبول ہے تو دعا کر دیں اللہ قیامت کے دن بھی آپ سے دور نہ کرے رب دور نہ کرے حضور نے دعا کر دی اے اللہ اس کو اور اس کے خاندان کو قیامت میں بھی میری رفاقت دینا حضور کی دعا سنی تو باہر نکلی فرمانے لگی لوگو لو پھر میں نے اپنا مقصد پا لیا ہے میں کامیاب ہو گئی ہوں اب دنیا کی کوئی مسئبت بھی میرے اوپر آئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ مدینے والی نے یہاں بھی کرم فرما دیا ہے وہاں بھی کرم فرما دیا ہے یہ طاقتیں تھی ان خواتین کے ایک تابی بزرگ تھے حضرت ابو عبد الرحمن فروغ صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے وہ جہاد پہ چلے گئے تیس ہزار دینار اپنی بیوی کو جاتے دفعہ دے گئے کہنے لگے لو پاس رکھ لو اور بیٹا ابھی ماں کی گود میں ہی تھا کچھ نے لکھا پیدا ہو چکے تھے کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے جانے کے ایک دو مات بعد بیٹے کی ولادت ہوئی اور بیٹے کا نام کیا ہے ربیعہ بن ابو عبد الرحمن اور یہ بیٹے وہ ہیں جو حضرت امام مالک جیسے لوگوں کے استاد ہیں حضرت حسن بسری جیسے لوگوں نے ان سے پڑا خود جہاد پہ چلے گئے آج تو فوجیوں کی نوکری ہے نا جی ان کا یہ نظام ہے کہ وہ جاتے ہیں انہیں تنخواہ ملتی ہے چھوٹی پہ آتے ہیں اس زمانے میں یہ تھا کہ مالک انیمت سے حصہ ملتا تھا اور فتوحات کا یہ طریقہ تھا کہ یہ علاقہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے کسی نے لوٹنا ہے تو پبندی نہیں تھی لوٹ سکتا ہے کچھ لوگ جہاد میں ہی رہتے تھے حضرت ابو عبد الرحمن فروغ ستائیس سال جہاد میں رہے ستائیس سال یہاں تو خامد باہر ہو تو بہت ساری عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ تیرے ابے نے تو زر پیسے کمائے مسئیبت تو ساری میں نے دیکھی محضر اللہ بعض جگہ سب نہیں لیکن بعض جگہ کہہ دیتی ہیں کہ وقت نے سارے میں کی تھی ستائیس سال شہر چلا گیا اب آپس ہی نہیں آیا تیس ہزار دینار دے کے چلے گئے ستائیس سال کے بعد خیال آیا گھر کا اب بیٹا محدث بن گیا عالم بن گیا اور کمال یہ کہ رہتے کہاں پہ غزور کے مدینے میں مدینت النبی میں مدینہ منورہ میں صل اللہ علیہ وسلم اور ان کے سائیبزاد حضرت ربیہ یہ مسجد نبی میں غزور کی مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی عدیث پڑھائے کر دے آئے گھار دروازے پہ دستک دی صاحبزادے نے دروازہ کھولا نہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے نہ بیٹا باپ کو نہ اب ابو عبد الرحمن اندر داخل ہونے لگے تو صاحبزادے نے کہا بڑے میاں میرے گھر میں بغیر اجازت کی کیوں داخل ہونے ہیں تو وہ کہنے لگے تو بتا تو نے میرے گھر پہ قبضہ کیوں کر رکھا ہے اب جب بات زیادہ بڑھ گئی تو دونوں جانب سے لوگ جمع ہو گئے شور اٹھا تو اندر سے والدہ نے سنا بردک سرکا کے دیکھا کہ میرے شہر آگئے ستائیس سال کے بعد ستائیس سال کے بعد آپ اپنے صاحبزادے سے کہنے لیں کہ بیٹا ان کو اندر آنے جو تمہارے والد ہیں بڑا روئے باپ بیٹا بڑا روئے ماں اور بیٹے کی محبت کا بھی اندازہ نہیں پر قرآن پاک پڑھے نا تو دو مثالیں باپ اور بیٹے کے پیار کے بھی ملتی ہیں ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا جناب یوسف سے پیار اور ایک حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل سے پیار اور جناب اسماعیل کی جناب ابراہیم کی فرما برداری کی مثال اس کا بھی جواب کوئی نہیں باپ اتنا رو رہے ہیں اور بیٹے کی یاد میں اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا باپ بیٹا مل کے بڑا روئے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا حضرت ربیہ جو محدث ہیں وہ وضو کر کے مسجد شریف چلے گئے یہ ابھی چونکہ سفر سے آئے تھے انہوں نے کھانا وانا کھایا تھوڑی دیر بیٹ گئی تو یہ نہیں پوچھا پیچھے حال کیا رہا پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے میرے تیس ہزار دینار کہاں تو اہلیہ کہنے لگے مسجد جائیں نہ حضرت کی مسجد میں اثر پڑھ کے آئیں پھر میں بتاتی ہوں پیسے کہاں حضرت ربیہ نے امامہ باندھا جببہ پینا حضرت کی مسجد میں بیٹھے اور حدیث پاک کا درس دے رہے سامنے حضرت حسن بسری جیسے امام مالک جیسے لوگ بیٹھیں حضرت ابو عبد الرحمن فروغ جو ان کے والی تھے اثر کی نماز بڑھ کے نا تو پوچھتے ہیں ایک شخص سے یہ کون ہے نوجوان کالی داڑی والا عمر زیادہ نہیں پر کس طرح شوق سے حضور کا دین بیان کر رہا ہے کون ہے تو بتانے والے نے کہا کہ حضور ایک نا ابو عبد الرحمن نام کے بزرگ ہیں وہ ستائی سال سے جہاد میں گئے ہوئے ہیں یہ ان کا بیٹا ہے یہ سنا کہ میرا پتور اتنا بڑا عالم چھم چھم آنسو بھئے داڑی بھار گئی آنسو حضور کی مسجد میں تشکر کے آنسو خوب روئے خوب روئے اٹھے گھر گئے اور جب آنسووں بھرا چیرہ لے کے گھر آئے تو اما ساری بات ہی سمجھ گئی کہنے لگی دیکھا ہے وہ بیٹے کو عدیس پڑھاتے اب پتہ چلا میں نے آپ کے تیس ہزار دینار کہاں خرج کیے میں نے آپ کا پیسہ ضائع تو نہیں کیا فضلت ابو عبد الرحمن فروغ فرمانے لگے رب تجھے سلا دے اور میری طرف سے بھی دے تُو نے تو کمال کر دیا ہے حدیث تیرا بیٹا پڑھا رہا تھا اور قد میرا اونچا ہوتا جا رہا تھا سبق تیرا بیٹا دے رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ درجے میرے بلند ہو رہے ہیں تو ماں نے کمال کیا انقلاب کیا بیٹیوں نے بہنوں نے دین کے لیے ہمیشہ اپنا کردار پیش کیا ہے لہذا ان چند ایک وظیفہ خار اور ناپاک ازائم والے لوگوں کو سامنے رکھ کے ملت کی بیٹیوں کو کیاس نہ کیا جائے آخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمين